بھائی صاحب مورینا کی گلیوں میں ہیں ہم اور یہ خاص کر مورینا کا گزک بازار ہے جو آپ ادھر پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ گزک بازار ہے میرے سامنے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ مورینا کا ریلوے سٹیشن ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے آپ کو دکھا کرتا ہوں یہاں سے یہ مورینا کا ریلوے سٹیشن ہے مالگودام مورینا اور یہ پورا گزک ایریا بیلٹ ہے یہ پوری گزک ایریا بیلٹ ہے اور جب پتہ کیا تو پتہ جلا کہ یہاں پر سب سے فیمس جو گجک ہے وہ گوپی گجک ہے گوپی گجک آشیش بتا رہے ہیں کہ یہاں سب سے پرانی ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ آثنتیسٹی اور سچتا کو بچا کر رکھا ہوا ہے میں آپ کو گجک بنانے کا پروسس بھی بتاؤں گا یہ گوپی گجک بھنڈار ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں گوپی گجک بھنڈار ہے یہ یہ یہاں کا سب سے فیمس گجک بھنڈار ہے گوپی گجک بھنڈار یہ بن رہی ہے یہ پورا پروسس ہے اس کا گجک کے بننے کا یہ پورا پروسس ہے یہ پروسس میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ گجک جو ہے یہاں کی فیمس پورے ہندوستان میں پورے ورڈ میں مورینہ کی گجک جو ہے وہ سب سے فیمس مانی جاتی ہے یہاں پر بہت سارے گجک والے ہیں لیکن ہم صرف گوپی گجک والے کیاں اس لیے آئیں کیونکہ یہاں پر میکنگ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں چمبل کے پانی میں ایک تاثیر ہے کہا جاتا ہے کہ چمبل کے پانی سے یا تو باگی پیدا ہوتے ہیں یا یہ گزک پیدا ہوتے ہیں چمبل کے پانی سے یا تو باگی پیدا ہوتے ہیں یا گجک پیدا ہوتے ہیں بھائی چوبیس گھنٹے سے میں بھی چمبل کا پانی پی رہا ہوں میرے میں بھی وہ ڈک ہے تو والی فیلنگ آگئی ہے ہائی ہوپ یہ بھاوی جی سن رہی ہے اور ان کے سامنے یہ فیلنگ ایسی برکرہ رہے گی اور جیسے ہمارے آگرہ کے پیٹھے میں انویشن ہوتا ہے ترہ ترہ کے پیٹھے گلو اور ہی پیٹھا ہو جانے کیا کیا بن گیا ہے وہاں پر ایسے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر گزہ کا بھی گزہ ویرائیٹی ہے گزہ کی بھی چوکلیٹ گزہ تک بھی چوکلیٹ گزہ ہوتا ہے یہ کونسی گزہ ہے یہ روز فلیور اس سال کا یہ ایڈیشن ہے میں نے پچھلے سال تو کبھی دیکھا نہیں اس کو اگر ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں اور انہوں نے ہمارے تیوہاروں سے چوکلیٹ کو جوڑا تو ہم نے بھی ان کے طریقے اپنا کے گزہ کو اس لیبل پر پہنچا دیا پیٹھے کو گزہ کو سر مورینہ کی گزہ اتنی فیمس کیوں پہلے یہ بتائیے پھر میں پوچھوں گا آپ کی گزہ فیمس کیوں مورینہ کی گزہ فیمس تو اس لیے یہ تو یہاں چمبل کا پانی بہت مٹھا سا چمبل کے پانی میں ہے تاثیر ہے پانی میں اور پھر باقی یہاں کا رو مٹیریل جو تل ہے یہاں پہ بہت اچھے کوالیٹی میں ہوتی ہے اس لیے فیمس ہے اور میرے متر بتا رہے تھے کہ چمبل کے پانی اس سے بنی ہوئی دو ہی چیزیں فیمس ہیں یا تو چمبل کا پانی باغی بناتا ہے یا گجک بلکل صحیح بات ہے لیکن اب باغی والا سسٹم نہیں رہا پہلے تھا باغی والا سسٹم اب تو بہت بدل گیا ہے مورینہ ہمارا خالی گجک بنتی ہے چمبل کے پانی سے گوپی گجک کیوں فیمس ہے گجک والے تو بہت آگئے لیکن آپ نے جو ہے پرانا نام برقرار رکھا ہوا ہے ہم نے فیمس نہیں کیا یہ تو کشمر فیمس کرتے ہیں ہم تو اپنا کام اور اپنا کرم کر رہے ہیں گجک بننے کا پروسس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے گجک بننے کا پروسس اور دیکھتے ہیں کیونکہ گجک تو آپ نے کھائی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی دیکھی بھی ہوگی لیکن بنتی کیسے گجک یہ اپنے آپ میں عدبود ہے جاننا اور دیکھنا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں گجک کیسے بنتی ہے دیکھیں پروسسنگ یونٹ میں ہم آگئے ہیں گجک کی تو گجک بنتی کیسے سب سے پہلا پروسس کیا یہ دیکھئے یہ سب ہی بھائی لوگ ہمارے گجک بنا رہے ہیں واہ کوئلے کی آگ سب سے پہلے سب سے پہلے کیا بنتا ہے سب سے پہلے چانچنی یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ چانچنی گڑکی بھی ہوتی ہے اور چینی کی بھی ہوتی ہے اچھا گڑ گڑکی بن رہی ہے یہ تل یہ جو ہے تل کیے جا رہے ہیں تل کو تل کو بھون رہے ہیں تل کو بھوننے کے بعد یہ تل کو بھوننے کے بعد یہ گھجک میں چپکایا جاتے ہیں اپنے گھجک کے اوپر تل چکے ہوئے دیکھے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کھٹائی اس کی شروع ہوتی ہے اسی لئے کہاں بات سمس ہے گھجک کھٹ رہی ہے اگر کسی کو میٹھا اور خستا کا بنانا ہو تو اسی طرح کھٹ لے جائیے اگر کسی کو میٹھا اور خستا کا بنانا ہو تو اسی طرح کھٹ لے جائیے موسیقی اور اب فائنلی گھجک کی کٹائی ہوتی ہے گھجک کی کٹائی کا بھی ان کا اپنا کٹر ہے اس سے گھجک کٹتے ہیں اور اس کے بعد یہ خستا ہوتی ہے کہ مو میں رکھتے گھل جاتی ہے میں فائنل جو گھجک بن جاتی ہے جب دبے میں بہیک ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کٹنے کے بعد چندہ کیا جاتا ہے یہ دیکھئے ایسے گھجک کٹی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں ایسے دبوں میں پیک ہو جاتی ہے بان کی دینا ایک چھوڑا سا ٹکڑا یہ آگئی بھائی صاحب گھجک میرے ہاتھ میں اسے کھا کے دیکھا جائے گا بہت شاندار ابھی حالکہ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اور خستا ہو جائے گی واہ چمبل کے پانی چمبل کے میڈھے پانی انوراک جی آپ ڈائریکٹ کڑھائی سے نکلے ہوئی گجا کھا رہے ہیں پہلے آپ خطرناک تھے اب آپ خونخار ہو جائیں گے ڈرارہ بھائی ارے آپ ہی کو خونخار بنا رہا ہوں نہیں نہیں آپ لیجئے لیکن میں آپ کو انوراک جی ایک بات اور بتاؤں گا یہ بلکل جو کھائی ابھی پارم پر گجک ہے اسے بڑھ کی گجک اور یہ سب سے پوپولر پروڈکٹ ہے یہ مورینہ کا لیکن اور دیئرس اس میں کئی طرح کے ویریشن مورینہ کے لوگوں کے لیے کیے گئے اور جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی کافی کیے جا رہے ہیں تو بیسکلی بھی آر ایکسپرمنٹنگ اور یہاں پر جو اسٹیشن ہے تو ایک شہر ایک اتپاک بھی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں گجک کا بھی نام لیا جاتا ہے موڈی جی کی اس لوجنہ میں بھی گجک ہی مورینہ کے لیے مفیق مانی گئی ہے کعا گجک ہے بھائی تو گھر کے لیے لے لی گئی ہے گھر کے لیے گجک جو یہاں کی اوثنٹک گڑ کی گجک کہلاتی ہے وہ اور ایک تل کی ورفی دوز آئیٹم میں نے لیے ہیں گھوپی گجک بھنڈار سے تو آپ کبھی مورینہ آئیں تو گجک کا سواد لینا مت بھولیے گا اور یہاں سامنے گجک پوری پروسس ہوتی ہے دیکھنا مت بھولیے گا یہ سب سے عدود رہا گجک تو کئی بار کھائی تھی دیکھی تھی سنی تھی مورینہ کی بھی کھائی تھی لیکن بنتے ہوئے پہلی بار دیکھی اور آپ کو سمدھوطہ پہلی بار دکھائی بھی ہے تو آگے بھی پروسس جاری رکھیں گے کچھ اچھا کھائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ اچھا بنتا کیسے ہے فیلال تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کیسی لگی گجک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت دھیان رکھیے گا بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے مورینہ سے ابھی کے لیے اتنا ہی با بائی